مرمشکار دوستو بات کرنے والے اس ویڈیو میں تین سٹاکس کے بارے میں جہاں پہ آج اچھی خاصی تیزی بنتے پہ دیکھنے کو ملٹی ہے بیلس انٹرنیشنل کافی اچھی کمپنی ہے کل کے ڈیٹ میں کیوں ان کے نمبر آئے ہیں بہت دمدار نمبر پوسٹ کیے گئے ہیں گرینولز انڈیا کل نمبر آئے تھے نمبر ٹھیک تھاک سے پوسٹ کیے ہیں انو فارما آگے بڑھنے سے پہلے چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لے دیکھیں سب سے پہلے بات کرتا ہے بیلس انٹرنیشنل کی اچھی خاصی تیزی مارکٹ پری مارکٹ میں بھی اچھی خاصی تیزی ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملٹی ہے ساتھ سے آٹھ پرشنٹ کے گین سٹاک دکھائے ہیں اور ابھی کی بات کروں تو قریب بارہ سے تیرہ پرشنٹ کے گین سٹاک نے ابھی تک بنا لیے ہیں تو دیکھیں ابھی کے انٹرائی کے چارٹ کی بات کروں دو سبے کے ساڑے دس بج رہے ہیں اور قریب قریب تیرہ پرشنٹ کے گین سٹاک نے بنایا ہوئے ہیں ویزا سے لے کر دوسری طرح کی جرے ٹریبل ایجنسی سے جڑے ہوئے کاروباری کمپنی کرتی ہے اور دنیا کی کئی بڑی کمپنیوں میں اس کا نام آتا ہے اور کئی بڑی بڑی کنٹریز کے ساتھ ان کا ٹائپ ہے تو یہ ویزا بنانے سے لے کر ادھر کام بھی کاغذی کاروباریاں ساری کروا دیتے ہیں بیلس انٹرنیشنل سروی سے اس کا نام ہے بات کر ڈیلی چارٹ کی ہسٹری گی تو پانچ دن میں قریب سترہ پرشنٹ کے گین ہیں ایک مہینے میں بیس پرشنٹ کے چھ مہینے میں باون یہ ٹیلڈیٹ پہ اکیاسی اور ایک سال کے اوڈی میں سیونٹی فائی پرشنٹ ہی سٹاک چلا ہے چونکہ اس کا کام جو ہے گمھنے پھرنے سے ریلیٹیٹ ہے اس سے جوڑا ہوئے تو انلوک تھیم کا یہ کینڈیٹ بنتا ہے تو یہ بات کریں اس کے ڈیلی چارٹ کی تو ڈیلی چارٹ میں آپ دیکھیں گے سٹاک آج کے دن گ اپ اپ کھلتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے اور ایک سو پینتالی سے چھینلیس کے پاس ایک ہرڈل تھا اسٹاک کا اس کے اوپر سکسیسفلی ٹریڈ کر رہا ہے ایک سو پچپن کے پرائس پر فلاویس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اسٹاک میں ویلیم بھی بڑیا بنا ہوا ہے دیکھتے ہیں اس کا ویکلی چارٹ تو ویکلی چارٹ پہ آپ کو دور ایک ہرڈل دکھائی دے گی جو کی بات کریں قریب قریب اس کا نیکسٹ جو ہرڈل بنے گا وہ بنے گا ایک سو پچھتر تک یہ سٹاک آپ کو شورٹر میں جاتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی یہاں سے بھی قریب قریب بیس روپے اوپر اور اگر اس کو بریک کر کے سسٹین کرے گا تو دو سو تک بھی سٹاک جاتے ہوئے دیکھنے کو مل جائے گا بات کر لیتے ہیں اس کے منتلی چارٹ کی تو منتلی چارٹ پہ سٹاک آج بھی آپ کو کافی زیادہ نیچے ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے قریب تین سو روپے کا پرائز اس کا تھا دو آزار اٹھار سٹاکے لیول میں خیر اس میں تو سمجھ لگے گا لیکن فیلال کے لیے پونے دو سو تک کے ٹارگیٹ آپ یہاں پہ آرام سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کمپنی بڑھیا کوئی دکت نہیں ہے تو دیکھیں نیکسٹ بات کرتے ہیں گرینویٹس انڈیا پہ کل کی ڈیٹ میں نمبر آئے تھے یہ رونی ہے تو نمبر ذور تھوڑے بڑھتے ہوئے دیکھنے کو بلے تھے لیکن کیوں اور کیوں میں تھوڑے سے نمبر ڈاؤن دیکھنے کو ملے تھے اور ملے جولے نمبر تھے کمپنی کے اس کا ایفیکٹ میں ٹھیک ٹھیک سا آتے ہو دیکھنے کو بلے آج کی اوپننگ جو قریب سٹاک نے ساڑھے چار سے پانس پرشنٹ تک کی دی تھی دیکھتے ہیں ابھی اس کی کیا اس سٹیٹس بناوا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے تین سو نبیس تک کے ٹارگیٹ اور سٹاک شورٹر میں دکھائے گا وہ برے کرے گا تو چار سو کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں بات کریں انٹرائے کے چارٹ کی تو تین سو اوپر تین سو اسی سے اوپر تک کا ہائی بنانے کے بعد تین سو سٹاک چلتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اور قریب قریب فلیٹ ہی کاروبار کر رہا ہے پانس دن میں دکھاؤں تو ڈائی پرشنٹ نیچے دکھے گا ایک مہینے ہم سولہ پرشنٹ اوپر ہے چھے مہینے میں چار پرشنٹ اوپر ایرٹی ڈیڈ پر دو پرشنٹ اوپر اور ایک سال کی عوضی میں صرف 26 پرشنٹ تک یہ سٹاک چلا ہے تو دیکھیں بات کرتے ہیں اس کے چارٹ کی تو اسٹاک ریڈ میں فسل چکا ہے تین سو ساٹھ کے آج پاس اسٹاک کے پاس ایک اچھا سپورٹ کوئی بائی کرنا چاہتے ہیں تو گراوٹ میں بائی کا پریوگ کر سکتے ہیں کسی نیچے کے پرائز میں لے رکھا ہے تو ہولڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہرڈل اسٹاک کے پاس وہی ہے جو آج کا ہائی بھی ہے قریب 385 کا تین سو اسی سے تین سو پیچی اسٹاک نکالے گا تب آج آکے آپ کو چار سو کی طرف دیر دیرے پڑھتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا اس کو آرام سے ہولڈ کر سکتے ہیں اور گراوٹ میں بائی کے لیے کر سکتے ہیں یوز آرام سے کمپنی بری نہیں ہے نمبر کبھی کبھی جا ملے جولے آ جاتے ہیں کبھی اچھی کمپنیوں کے میں گین بنتے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں ایک سو پچاس کی کیٹیگری کا اسٹاک ہے اچھی کمپنی کم چرچہ میں اسٹاک آتا ہے فنڈامینٹل اچھے ہیں کمپنی کے کیون فور کے نمبر اچھے تھے کیون کے نمبر بھی اچھے رہنے کی پوری ہاں سمبھاؤنا بتائی جاری ہے ٹارگیٹ آپ کو ایک سو سپیسٹ سے ستر کے شارٹر میں آرام سے دیتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا اگر کیون کے نمبر جیسا کہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے واقعی اچھے رہتے ہیں جی طرح مارکیٹ کر رہا ہے تو پھر دو سو تک بھی دیکھنے کو ملے جائے تو کوئی آشٹرڈے والی بات نہیں ہوگی تو دیکھیں بات کر رہے ہیں نو فارما کے آج کے انٹرائیڈے کے چارٹ کی تو پونے چھے پرشینٹ کے تک کی تیزی اسٹاک نے مینڈینٹ کی ہوئی ہے پانس دن کے بعد کہیں ساڑھے آٹھ پرشینٹ چلا ہے ایک مہینے میں آٹھ چھے مہینے میں ساڑھے سولہ ایٹری لیٹ پر ساڑھے چھے اور ایک سال کی اوڈی میں جو اسٹاک نے ابھی بھی کافی کم ریٹن دی ہیں جو کہ اس کے پیئرز جتنے دے چکے ہیں اس کے تلنامہ تو بہت زیادہ کم کے بل ساڑھے بیس پرشینٹ کے ہی ریٹن دی ہیں ابھی اس میں کافی زیادہ گنجائش اوپری ستروں پر باقی ہے ایک سو پچاس کے اوپر اچھی طرح سسٹین کرنا یا پھر کلوزنگ دینا اس کے لئے امپورٹنٹ ہے تب جا کے ایک سو ستر سے ساٹھ سے ستر کے لیولی یہ والے دیکھنے کو آپ کو ملیں گے تو اس کو ہلڈ کر سکتے ہیں کوئی بائی کرنا چاہتے تو تھوڑا لمبا عبدی کا view رکھے آرام سے بائی کر سکتے ہیں weekly target اس کے قریب قریب ایک سو ستر تک کے آپ کو weekly target بھی یہاں پہ initiate آرام سے کر سکتے ہیں اس کو break کرے گا sustain کرے گا تو دو سو تک جائے گا اپنی all time high سے stock زیادہ دور نہیں ہے ایک سکینس کا منتلی چارٹ اور دیکھ لیتے ہیں recent منتلی چارٹ کے بات کریں تو stock کا 2020 میں stock نکھائی لگایا تھا جو کہ دو سو روپے کے اوپر تھا اس سے زیادہ دور بھی ابھی stock نہیں وہاں تک جانے کا پورا دیر دیر ہے پریاس یہ کرے گا بات کے لیے اس ویڈیو میں ہم نے تین stocks کے بارے میں ویڈیو سے لگا تو سبسکرائب کر دینا دھنیواد